رہا بعض مسائل کا سمجھ میں نہ آنا وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی ہے لہذا جب ٹکراؤ ہے تو جس چیز کے اندر ٹکراؤ اس کو چھوڑ دینا چاہئے ارے اللہ کے بندوں یہ ٹکراؤ تو بظاہر قرآن میں بھی نظر آتا ہے لیکن اس کو ٹکراؤ بولیں گے بلکہ تطویت میں دی جاتی ہے مثلا میں ایک بات بولتا ہوں اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا کافرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن جملے واحدہ کیونہیں نازل کر دیا گیا ایک ساتھ یعنی دینے دینے نازل ہوا ہے آیت کریمہ بول لے ہی کہ دینے دینے نازل ہو تو آپ کو معلوم ہے تیئی سالوں میں نازل ہوا ہے قدریجن گریجوالی ایک گریجوال پروسس تھا اس کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن حکم اچھا اس کے بعد ایک جگہ فرمایا گیا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَحْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس پورے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کر دیا گیا یا کہا گیا پورے قرآن کو ہم نے لیلت القدر میں ایک ساتھ نازل کر دیا اور یا کہا جا رہا ہے دیرے دیرے نازل ہوا ٹکراؤ ہے کی نہیں ہے ٹکراؤ ہے کی نہیں ہے تو اس ٹکراؤ کو دفعی آپ کو معلوم ہے ایسے ہی جب دو حدیثیں آپس میں ٹکرائیں بداہر تاروز نظر آئے تو تطبیق کی صورت نکال لی جاتی ہے اور تطبیق کی صورت جس طرح تم قرآن حکم میں نکالتے ہو بداہر دو آیتوں میں تاروز نظر آتے وقت تو یہی فارمولہ اور یہی میتھڈ کیوں نہیں اپلائی کرتے ہو حدیث شریف کے بارے میں یہ میتھڈ اس وجہ سے اپلائی نہیں کرتے ہو کہ حدیثوں کے تعلق سے تمہارے دلوں میں محل بیٹھا ہوا ہے تم کو حدیث دشمنی اس بات میں محل نہیں کرتی کہ جو فارمولہ تم قرآن حکم کے بارے میں استعمال کرتے ہو وہی فارمولہ تم حدیث کے بارے میں استعمال کرو بات بلکل بے غبار ہو کر کے سامنے آگئی بات بلکل